وہ ایسی پوچھتے ہیں کیا چاہیے اور ہمارے اکمرانوں نے ماضی کے اکمرانوں نے وہاں پہ کیا کیا لیا وہ آپ دیکھ لیں پرویز مشرف صاحب تک نے سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے تو شہدادے نے یہ پراپٹی گفٹ کی ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی کیا کیا جائے داتے ہیں وہاں پہ کیسے کیسے انہوں نے ان سے مطالبات منوائے تھے زرداری صاحب کے کیا تعلق آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب نے انہوں نے پوچھا لیکن اس نے کہا میرے قیدی چھوڑ دو اس دور میں یہ واحد آدمی ہے جس نے اسلاموفوبیا کے معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھایا جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلام سے دشمنی نہ کریں اسلام سے نفرت نہ کریں یہ امن اور سلامتی والا مذہب ہے اس وقت جب مسلمان امت کے تمام لیٹرز کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت جو سب لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے ملک اپنی تیریٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہاں پہ ایک آدمی جس کا ملک بہت کمزور ہے وہاں پہ ایک آدمی جس پہ کرزیں چڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک آدمی جس کے بعد تنہائی دنے تک کے پیسے ایک دور میں نہیں تھے اتنی بڑی حالت تھی وہاں پہ ایک ایسا آدمی جس کی عالمی سطح پہ اور پاکستان کے اندر بھی بہت مخالفت تھی وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلام کا جھنڈا اٹھاتا ہے کہتا ہے نہیں میرے مذہب کو گالی مت دو میرے مذہب کو برا مت گاؤ اسلام و فوبیا کے خلاف اس کے تاریخی لیکچرز ہیں پوری دنیا میں پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے لیے جب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا تو دنیا کے ہر فورم کے اوپر جو پہلی آواز اٹھی ہے وہ عمران خان کی اٹھی ہے تو میں کیوں نہ کہ وہ مختلف آدمی کیا آپ نے کبھی نواز شریف کو زرداری صاحب کو یہ باتیں عالمی فورمز کے اوپر جا کے کرتے ہوئے دیکھی ہیں کہ آپ نبی کی ناموز کے اوپر وہ بات کر رہے ہوں وہاں پر کبھی وہ اسلام و فوبیا کے خلاف وہاں پر بات کر رہے ہوں عالمی فورمز کے اوپر جا کے وہ کہہ رہے ہیں وہ اقوام اتحدہ میں اوائیسی میں باقی بلائٹ فارمز کے اوپر تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف آدمی ہے مختلف اس لیے ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ ہمیں یہ امید دلائی کہ ریاست مدینہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ بنا پائے یا نہ بنا پائے ایک الگ بات ہے لیکن ہمیں اس نے ایک ریاست مدینہ کا کانسپٹ دیا پاکستانیوں کو پہلی بار لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو اس میں لیکن ریاست مدینہ